دیئر ٹیچرز اسلام علیکم جعوید پبلشرز میں خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم کٹس واقفیت عامہ برائے جماعت سوئیم کا باب نمبر آٹھ کور کریں گے جس کا عنوان ہے خوراک اس سبق میں ہمارے حاصلات تعلوم ہیں کہ اس باب کے اقتدام پر طلبہ و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ جان سکیں کہ پودے سورج کی روشنی میں اپنی خوراک تیار کرتے ہیں پہچان سکیں کہ مختلف جانور مختلف قسم کی خوراک کھاتے ہیں خوراک کے مختلف گروہوں مثلا پھل سبزیاں اناج گوشت اور خوش پھلوں میں واجات کی شناخت کر سکیں متوازن غزہ کی تعریف بیان کر سکیں پہچان سکیں کہ صحت مند زندگی کے لئے متوازن غزہ صفائی مناسب نین اور باقاعدہ ورزش کی ضرورت ہوتی ہے صحت مند رہنے کے لئے ورزش کے مناسب طریقوں کو پہچان سکیں دیئر ٹیچرز اب ہم پیج نمبر 45 پر سبق کی پڑھائی شروع کریں گے خوراک تمام جانداروں کو زندہ رہنے اور نشنما کے لئے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے خوراک انہیں تعوانائی مہیا کرتی ہے دیئر ٹیچرز بچوں کو بتائیے کہ جو بھی چیز ہم کھاتے ہیں تاکہ ہم روز برا کے کام کرنے کے لئے تعوانائی حاصل کر سکیں اس کو خوراک کہتے ہیں یہ تعوانائی انہیں چلنے پھننے اور دیگر کاموں کو سر انجام دینے میں مدد کرتی ہے پودے ہوا میں موجود کاربن ڈائوکسائیڈ گیس پانی اور سورج کی روشنی کی مدد سے اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں دیئر ٹیچرز اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جاندار اس تعوانائی سے کرتے کیا ہیں تو یہاں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جاندار تعوانائی سے چلنے پھرنے اور دیگر کاموں کو سر انجام دینے کا کام کرتے ہیں پودے جو ہوتے ہیں وہ ہوا میں موجود کاربن ڈائوکسائیڈ پانی اور سورج کی مدد سے اپنے خوراک کو خودی تیار کرتے ہیں پودے نہ صرف اپنے لئے خوراک تیار کرتے ہیں بلکہ ہمارے لئے پھل، سبزیاں، اناج وغیرہ کی شکل میں خوراک مہیا کرتے ہیں اب ایک چیز تو انہوں نے ہمیں ادھر یہ بتائی کہ پودے اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں کچھ چیزوں کی مدد سے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اپنی خوراک تیار کرنے کے ساتھ ساتھ انسانوں کے لئے بھی خوراک مہیا کرتے ہیں پودے جس میں پھل، سبزیاں اور اناج وغیرہ شامل ہیں انسان اور تمام چرن پرنس اپنی خوراک کے لئے پودے اور دوسرے جانوروں پر انحسار کرتے ہیں آپ نے اپنے ارد گرد موجود جانوروں کو دیکھا ہوگا کہ یہ ایک جیسی خوراک نہیں کھاتے مختلف جانور مختلف قسم کی خوراک کھاتے ہیں دیئر ٹیچرز یہاں آپ بچوں سے سوال کریں کہ کیا ان کو پتا ہے کہ مختلف جانور کیا کیا کھاتے ہیں مثلا ان سے پوچھئے کہ بکری کیا کھاتی ہے تو وہ آپ کو جواب دیں گے کہ بکری پتے کھاتی ہے پھر ان سے پوچھیں بلی کیا کھاتی ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ بلی دودھ پیتی ہے پھر آپ اسے توتے کے بارے میں پوچھیں کہ توتا کیا کھاتا ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ توتا اناج کھاتا ہے تو یہاں پہ آپ نے ان جانوروں کے مطلق بچوں سے پوچھنا ہے جو عام روزمرہ کی زندگی میں گھر میں وہ پالتے بھی ہوں تاکہ ان کو ان کی خوراک کے بارے میں اندازہ ہو تو بچے جب آپ کو یہ بتائیں تو ان کو یہ بات سمجھائیے کہ دیکھو دیفرن جو مختلف قسم کے جانور ہیں ان کی خوراک بھی مختلف ہے جانوروں کو خوراک کے لحاظ سے تین گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے ڈیر ٹیچرز یہاں پہ آپ بچوں کو یہ بتائیے کہ جو جانور ملتی جلتی خوراک کھاتے ہیں انہیں ایک گروہ میں ڈالا گیا ہے اس طرح جانوروں کے خوراک کے لحاظ سے تین مختلف گروہ بنائے گئے ہیں اب ہم ان تین گروہوں کے بارے میں تفصیل سے پڑتے ہیں کچھ جانور صرف گھاس پودے اور ان پر اگنے والے پھل اور سبزیاں کھاتے ہیں یہ جانور سبزی خور کہلاتے ہیں مثلا بکرا، ہرن، گائے، ہاتھی اور خرگوش وغیرہ یہاں پہ بچوں کو بتائیے کہ بکرا، ہرن، گائے، ہاتھی اور خرگوش جو ہیں وہ سبزی خور جانور ہیں اور سبزی خور جانور وہ جانور ہوتے ہیں جو گھاس، پودے یا ان پر لگنے والے پھل اور سبزیاں کھاتے ہیں کچھ جانور صرف گوشت کھاتے ہیں یہ جانور گوشت خور کہلاتے ہیں گوشت خور جانور دوسرے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں مثلا شیر، بھیڑیا، چیتا اور لگر بگر وغیرہ ڈیر ٹیچرز یہاں پہ بچوں کو بتائیے کہ شیر، بھیڑیا، چیتا اور لگر بگر جو ہے وہ گوشت خور جانور ہیں اور گوشت خور جانور وہ جانور ہوتے ہیں جو صرف اور صرف گوشت کھاتے ہیں اب ہم تیسری قسم کے جانور پڑھیں گے کچھ جانور دوسرے جانوروں کے گوشت کے علاوہ سبزہ یعنی پودے، سبزیاں اور پھل اور اناج بھی کھاتے ہیں ایسے جانور ہمہ خور کہلاتے ہیں مثلا ریج، کبھا اور مرگی وغیرہ ڈیر ٹیچرز یہاں بچوں کو بتائیے کہ ریج، کبھا، مرگی جو ہے وہ ہمہ خور جانور ہیں ہمہ خور جانور وہ ہوتے ہیں جو نہ صرف دوسرے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں بلکہ ان کے علاوہ سبزی بھی کھاتے ہیں جیسے کہ پودے سبزیاں اور پڑ دیئر ٹیچرز اب ہم آتے ہیں اپنے عنوان خوراک کے بنیادی گروہ کی طرف خوراک کے بنیادی گروہ پھل اور سبزیاں پھل اور سبزیاں ہماری خوراک کا اہم حصہ ہیں ان کے استعمال سے ہمارے جسم کو حیاتین اور نمکیات حاصل ہوتے ہیں جن سے ہم بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں پھلوں میں آڑو، سیپ، کیلہ، آم، امرود، خربوزہ، تربوز، انار وغیرہ جبکہ سبزیوں میں آلو، شلجم، بینگن، قدو، بھنڈی، کریلا، پالک، مولی، گاجر، ٹیمارٹر، پودینہ اور دھنیا وغیرہ شامل ہیں دیئر ٹیچرز یہاں پہ آپ بچوں کو بتائیے کہ جیسے بہت ساری دوسری چیزیں ہماری خوراک کا حصہ ہیں ایسے ہی پھل اور سبزیاں بھی ہماری خوراک کا ایک اہم حصہ ہے پھل اور سبزیوں کے استعمال سے ہمیں حیاتین یعنی ویٹیمنز اور نمکیات یعنی کے منرلز حاصل ہوتے ہیں اور یہ منرلز اور ویٹیمنز ہمیں کن کن چیزوں سے حاصل ہوتے ہیں پھلوں میں انہوں نے مثالیں آگے ہمیں بتائی ہیں کہ آڑو، سیپ، کیلہ، آم، امرود، خربوزہ، تربوز، انار وغیرہ یہ سارے کے سارے پھلوں میں شامل ہیں اور سبزیوں میں آلو، شلجم، بینگن، قدو، بھنڈی، کریلا، پالک، مولی، گاجر، ٹیمارٹر، پودینہ اور دھنیا شامل ہیں اناج ہمارے جسم کو توانائی مہیا کرنے کا سب سے اہم ذریعہ کاربو ہائیڈریٹس ہیں یہ کاربو ہائیڈریٹس ہم انار سے حاصل کرتے ہیں اناج ہماری روز مراغذہ کا سب سے اہم ذریعہ ہے اناج میں گندم، چاول، مکعی، چنہ اور دالے وغیرہ شامل ہیں ڈیٹیچرز بچوں کو بتائیے کہ گندم، چاول، مکعی، چنہ اور دالے وغیرہ اناج کہلاتی ہیں اور اناج ہمیں خوراک میں ایک بہت اہم چیز مہیا کرتا ہے جو کہ کاربو ہائیڈریٹس ہیں جو کہ ہماری جسمانی نشو نماء کے لئے بہت ضروری ہیں اور یہ ہمیں توانائی حاصل ہوتی ہے ان سے جو کاربو ہائیڈریٹس ہیں وہ توانائی حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے دودھ سے بنی ہوئی اشیاء دودھ ایک مکمل گزہ ہے اس میں پروٹین، کیلشیم اور کاربو ہائیڈریٹس بڑی مقدار میں موجود ہوتے ہیں کیلشیم دانتوں اور ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے بچوں کی نشو نماء کے لئے دودھ بہت اہم ہے ہم گائے، بھینس، اونٹنی اور بکری وغیرہ سے دودھ حاصل کرتے ہیں اور دودھ سے مکھن، دہی، لسی اور پنیر وغیرہ تیار کرتے ہیں دیر ٹیچرز یہاں بچوں کو بتائیے کہ دودھ سے ہمیں اور بھی بہت ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں اور ان سب چیزوں میں پروٹین، کیلشیم اور کاربو ہائیڈریٹس بڑی مقدار میں شامل ہوتا ہے یہ دانتوں اور ہڈیوں کے لئے بہت ضروری ہے دانتوں اور ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور ہم دودھ لے کہاں کہاں سے سکتے ہیں گائے سے، بھینسے، اونٹنی اور بکری سے ہم دودھ حاصل کر سکتے ہیں دیر ٹیچرز یہاں بچوں کو یہ بھی بتائیے کہ جیسے دودھ ہماری جسمانی صحت کے لئے بہت ضروری ہے ایسے ہی دودھ ہماری ذہنی صحت کے لئے بھی بہت ضروری ہے اسی لئے جب کبھی ہمیں چھوٹ لگ جاتی ہیں تو امی ہمیں گرمہ گرم دودھ دیتی ہے کیونکہ دودھ ہمیں ریلیکس بھی کرتا ہے ہمارے اندر سٹریس کو فری بھی کرتا ہے گوشت گوشت طوانائی کا اہم ذریعہ ہے اس کے استعمال سے ہمارے جسم کو پروٹین اور آئرن ملتا ہے گوشت ہمیں مرگی، مچھلی، گائے، بھینس، بکری، اونٹ اور بھیڑ وغیرہ سے حاصل ہوتا ہے یہاں بچوں کو بتائیے کہ گوشت حاصل کرنے کے مختلف ذرائع ہیں یہ ہمیں مرگی، مچھلی، گائے، بھینس، بکری، اونٹ اور بھیڑ سے حاصل ہوتا ہے یہ طوانائی دینے کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ سورس ہے اس کے استعمال سے ہمیں کیا کیا ملتا ہے اس سے ہمیں پروٹین اور آئرن ملتا ہے جو کہ ہماری اسمانی نشن و ماں کے لئے بہت ہی ضروری ہیں خوشک پھل تازہ پھلوں کے ساتھ ساتھ خوشک پھل بھی صحت کے لئے بہت فائدہ مند ہیں تازہ پھل تو صرف مخصوص موسم میں ہی ملتے ہیں جبکہ خوشک پھل سارا سال دستیاب رہتے ہیں خوشک پھلوں میں کاجو، بادام، اخروٹ، مونک پھلی، کشمش اور پستا وغیرہ شامل ہیں دیئر ٹیچرز یہاں بچوں کو بتائیے کہ کاجو، بادام، اخروٹ، مونک پھلی، کشمش اور پستا وغیرہ خوشک پھل کی مثالیں ہیں خوشک پھلوں کی ایک اچھی بات کیا ہے کہ جیسے تازہ پھل ہیں وہ موسمی ہوتے ہیں کسی خاص مخصوص موسم میں خاص پھل آتا ہے لیکن خوشک میواجات کی یہ خاص بات ہے کہ یہ سال ہا سال ہمیں دستیاب رہتے ہیں ہم ان کا استعمال کر کے اپنی خوراک کا حصہ بنا سکتے ہیں متوازن غزہ صحت مند جسم اور صحت مند دماغ کے لیے انسان کو ایسی غزہ کی ضرورت ہوتی ہے جس میں تمام ضروری غزائی اجزاء جن میں تازہ پھل اور سبزیاں اناج دالیں اور گوشت کی مناسب مقدار موجود ہو یہ غزہ متوازن غزہ کھراتی ہے متوازن غزہ مدہ فاتح نظام کو بہتر بناتی ہے اگر ہم متوازن غزہ نہ کھائیں گے تو ہماری ذہنی اور جسمانی صحت کے ساتھ ہمارا مدفعاتی نظام بھی بری طرح متاثر ہوگا اور ہم بمار پڑ سکتے ہیں دیئر ٹیچرز یہاں بچوں کو بتائیے کہ جیسے ہم نے پہلے پڑا کہ پھل ہمیں حیاتین اور نمکیات مہیا کرتے ہیں ایسی اناج ہمیں کاربو ہائیڈریٹس دیتا ہے دودھ ہمیں کیلچیم اور پروٹین دیتا ہے اور ساتھ ساتھ کاربو ہائیڈریٹس بھی دیتا ہے تو یہ حیاتین نمکیات کاربو ہائیڈریٹس کیلچیم اور پروٹین ہماری نشنوما کے لئے بہت ضروری ہیں اور ان کو غزائی اجزاء کہا جاتا ہے ایسے ہی یہ سب اجزاء ہمیں کس سے ملتے ہیں تازہ پھلوں سے سبزیوں سے اناج دالیں اور گوش سے تو ہماری جو متوازن غزہ ہوتی ہے جو کہ بہت ضروری ہے ہماری نشنوما کے لئے ایک متوازن غزہ کا لینا تو متوازن غزہ میں ان سب کا ایک خاص مقدار شامل ہوتی ہے جس میں تازہ پھل ہیں سبزیاں ہیں اناج دالیں اور گوش شامل ہیں متوازن غزہ کیا کرتی ہے متوازن غزہ ہمارے مدہ فاتی نظام کو بہتر بناتی ہے مدہ فاتی نظام کہتے ہیں ایمیونٹی سسٹم کو متوازن غزہ لینے سے ہم میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری نہ صرف ذہنی اور جسمانی صحت جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے بلکہ مدہ فاتی نظام بھی اچھی طرح ہوتا ہے اور اگر ہم متوازن غزہ نہیں لیں گے تو ہماری ذہنی اور جسمانی صحت متاثر ہوگی ساتھ ساتھ ہمارا مدہ فاتی نظام بھی متاثر ہوگا مدہ فاتی نظام اصل میں ہوتا کیا ہے بیماریوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لئے ہمارے جسم کا ایک اپنا نظام ہے جس کو مدہ فاتی نظام کہتے ہیں یہ نظام مختلف قسم کے سیلز، ٹیشوز اور آرگنز سے مل کر بنتا ہے جب بھی ہمیں کوئی بیماری اٹیک کرتی ہے تو ہمارا جسم خود بخود اس سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہے اس نظام کو مدہ فاتی نظام کہتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں جڑے رہے بھولتی کتابوں کے ساتھ موسیقی موسیقی